اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر شیف حفظہ یوچیپ چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سمر سپیشل میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان اور چھٹ پٹ بننے والی پیمی فروڈ کاکٹل ڈیلائٹ کی ریسپی تو ریسپی پہ جانے سے پہلے آج کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندے وہ دوزخ میں داخل ہوگا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منصوب کرنا جو آپ نے نہ فرمائی ہو نہ صرف گناہ بلکہ بڑے وبال اور عذاب کا سبب ہے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک فروٹ کوکٹل کا کین لے لیا ہے جس میں سے میں نے فروٹس الگ کر لیے ہیں اور سیرپ الگ کر لیا ہے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سیرپ نہیں ہے تو آپ وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے فریش کریم کے دو کین لیے ہیں اور ایک کین ون سیمٹی گرام کا ہے میں نے ٹاپنگز کے لیے کچھ فروٹس لے لیے ہیں انار کے دانے چیری کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور میں نے پیچ کو بھی کٹ کر لیا ہے کنڈنسمنٹ لیا ہے میں نے ون تھرڈ کب یہ میٹھاس کے لیے ہے آپ اسے اپنے ٹیز کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں اب ہم ڈلائٹ تیار کر لیتے ہیں میں یہ ڈلائٹ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے شیئر کر رہی ہوں جو گرمیوں میں چولوں کے پاس نہیں جانا چاہتے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک باؤل میں کریم ڈال رہی ہوں اب میں اس میں کنڈنس ملک ڈال رہی ہوں اس کی ریسیپی میں آپ کو اوپر دے رہی ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گی اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کی کنسسٹنسی ابھی بہت تھک ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیرپ ڈالیں گے اور مکس کریں گے ہم نے سیرپ اتنا ڈالنا ہے کہ کنسسٹنسی زیادہ تھک نہ ہو یہ دیکھیں کتے اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہمیں ایسی ہی کنسسٹنسی چاہیے تھی اب اس پونٹ پہ آپ چیک کر لیں چینی صحیح ہے کہ نہیں اگر آپ کو چینی کم لگے تو کنڈنس ملک ڈال لیں اور اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو آپ پاوڈر شوکر بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس میں فروٹس ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ میرے چینیل پر نئے ہیں تو میرے چینیل کو سبسکر کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اب ہم ٹاپنگ کر لیتے ہیں پیچ ڈال رہی ہوں چیری اور تھوڑے سے انار کے دانے ڈال لوں گی الحمدللہ ہماری کریمی فروٹ کوکٹیل ڈیلائٹ تیار ہے آپ اسے جتہ تھنڈا کر کے کھائیں گے اتنا زیادہ مزہ آئے گا اب ہم اسے تین سے چار گھنڈے کے لیے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشنز کو اور پر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنسکے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ڈیلائٹ کیسی لگی اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں جزاکم اللہ و خیر انکہ سیرہ تو سپر شیف حفظہ کو اجازت دیجئے پھر ایک نئی اور مزددار ریسی بھی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حفیظ